ہماری ہماری ایلو سٹوڈینٹس تو ویلکم ٹو کے ایس کلاسز اور آپ کا ہاردک سواگت کرتے ہیں اپنے وکٹری بیٹس پیج ہوگی بھی کلاس ٹین تنگلیس میڈیوم کا رن کر رہا ہے اس سے پہلے بھی اپنے کیمیکل ریکشنس اینڈ ایکویشنس ایسیڈ بیس اینڈ سولٹ ٹھیک ہے لائف پروسیس اور اپنے ہریڈیٹی اینڈ ایوولیوشن ان چپٹروں کو اپنے ختم کیا تھا اور آج اپنے سٹارٹ کر رہے ہیں لائٹ ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن ٹھیک ہے اس چپٹر کو بھی اپنے دو بھاگوں میں بانٹیں گے اور ایسے پڑھیں گے کہ سب سے پہلے اپن ریفریکشن کور کریں اور اس کے بعد ریفریکشن کور کریں دو الگلگ پارٹ رہیں گے تاکہ آپ کو کنفیوزن بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور اس چپٹر کو ایک دم اچھے دھنگ سے اپنے کو کور کرنا ہے ایک دم کرسٹل کلیر ہونا چاہیے یہ آپ کا چپٹر ہے اور جیسے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے آپ ڈسکورڈ پہ جائیں گے وہاں اسائنمنٹ آئیں گے ان اسائنمنٹ کو آپ پہ ملائیے اور یہ چپٹر آپ کا ایک دم کرسٹل کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اپنے سٹارٹ کرتے ہیں لائٹ ریفریکشن اینڈ ریفریکشن کا لیکچر نمبر ون جس کے اندر آج اپنے کو کمپلیٹ ریفریکشن پڑنا ہے ٹھیک ہے ایک ہی ویڈیو کے اندر اور جو ڈسکورڈ پہ نہیں جڑے ہیں وہ ڈسکورڈ پہ جالکے جڑ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دیکھو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو چپٹر کے نام میں ہی ہے لائٹ تو لائٹ کیا ہوتی ہے اپنے پاس ہے لائٹ از این پارٹ آف ایلیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم ٹھیک ہے وز ویولیند وز لائز بیٹوین 4000 اینگ سٹارٹ ٹو 7600 اینگ سٹارٹ ٹھیک ہے ہیلپ آس ٹو سی ویریس اوبجیکٹ تو یہ اپنے پاس ہو گئی لائٹ کی ڈیفینیشن ایک دم بڑیہ ڈیفینیشن آپ کو تیار کر کے ہم نے دیئے اس میں کیا کہنا ہے کہ لائٹ ایک کیا ہے الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم کا پارٹ ہے دیکھو الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم الگ الگ ویو کا کیا ہوتا ہے اپنے پاس ایک گچھا ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری ویو آتی ہے جیسے کی گاما ویوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکس ریز ہوتی ہے جیسے یو وی الٹراؤلیٹ ریز ہوتی ہے ویزیبل ریز ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی آر ہوتی ہے انفراریڈ اور اس کے اندر اپنے پاس ریڈیو ویوز ہوتی ہے تو یہ الگ الگ پرکار کیا آپ کو کیا ہے کہ گچھا ملے گا الگ الگ پرکار کی الیکٹرو مگنیٹک ویو کا جس میں سے اپنے پاس جو ویزیبل ہوتی ہے نہ اسی کو یہ اپنے پاس کیا بولتے ہیں لائٹ وہ ہوتی ہیں تو لائٹ کیا ہو گیا اپنے پاس ہے اس evacromagnetic spectrum کا ایک part ہو گیا جس کی سلائٹ ہوتے ہیں وہ wave ہوتے ہیں تو wave ایسے چلتی ہے اور اگر اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو اوپر والے ہوتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں اپنے پاس 크�ریسٹ اور نیچے والوں کو بولتے ہیں اپنے پاس تو کرسٹ ہوت دو ہوتے ہیں اگر دو nearest کرسٹ دو دو کے بیچ کا جو distance ہوتا ہے اس کو animate بولتے ہیں wavelength بولتے ہیں اور اسی کو اپنے represent کرتے ہیں lambda سے ٹھیک ہے یہ wavelength ہوتی ہے تو یہ wavelength light کی کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے 4000 angstrom سے لے کے 7600 angstrom دیکھو ایک angstrom ہوتا ہے وہ اپنے پاس کیا ہوتا ہے 102 کی پاور minus 10 meter کے برابر ہوتا ہے یعنی کی light کی جو یہ wavelength ہوگی 2 christ اور 2 2 کے بیچ کی وہ کتنی ہوگی اپنے پاس ہے وہ ہوگی دیکھو جیسے کہ 4000 angstrom ہے تو 4000 angstrom کو جب meter میں آپ بدلو گے تو کتا ہو جائے گا 102 کی پاور minus کا 10 meter اس کے multiply میں لگا دیں گے تو یہ meter میں convert ہو گیا سمجھ میں آگے نا بات یہ تو یہ چیز ہو گئی تو یہاں سے آپ کیا لکھ سکتے ہو بھئی 4 into 102 کی پاور 3 102 کی پاور minus 10 تو کتا ہو جائے گا 102 کی پاور minus کا 7 meter ہو جائے گا سمجھ میں آگے بات یہ تو ایسے آپ یہاں پہ calculation کر سکتے ہو اور 7600 اگر angstrom کی میں یہاں پہ بات کروں تو کتا ہو جائے گا اپنے پاس یہ ہو جائے گا 7600 into کیا ہو جائے گا 102 کی پاور minus کا 10 meter ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کتا ہو گیا 76 into 102 کی پاور minus کا 8 meter تو ان کی wavelength ان کے بیچ میں light کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو light ہوتی ہے وہ اپن کو کیا کرتی ہے الگ الگ پرکار کے object کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے یہ ہو گئی light کی complete definition light electromagnetic spectrum کا ایک part ہے جس کی wavelength اپنے پاس کیا ہوتی ہے 4000 angstrom سے لے کے 7600 angstrom ٹھیک ہے کہ بیچ میں light کرتی ہے اور الگ الگ پرکار کے object کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے تو یہ light کی definition ہو گئی اب دیکھو light کی ہوتے تو بہت سارے فینومینہ ہیں پر آپ کے اس chapter کے اندر light کے دو فینومینہ کو discuss کیا گیا ہے اور وہ دو کون کون سے ہیں ایک تو ہے اپنے پاس ہے جو کہ آج اپنے پڑھیں گے part first میں جو کی ہے اپنے پاس reflection اور ایک اس کا دوسرا part رہے گا جو کی ہو جائے گا اپنے پاس part two جس کو اپنے کیا بولتے ہیں reflection بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو part اپنے پاس یہاں پر دو فینومینہ آپ کے دے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو reflection آج اپنے part one میں cover کریں گے اور reflection اگلے chapter sorry اگلے lecture کے اندر اپنے cover کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اب میں دیکھو light کی کچھ آپ کو important point اگر بتاؤں تو light اپنے پاس کیا ہوتی ہے light کو چلنے کے لیے medium کی آوشکتہ نہیں ہوتی تو light does not need medium ٹھیک ہے for propagation propagation کا مطلب ہوتا ہے چلنا گھمن ٹھیک ہے تو light کو چلنے کے لیے medium کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چاہیے medium ہو چاہیے نہ ہو آپ کے یہاں پہ light travel کر سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے کی air ہے water ہے glass ہے الگ لے پرکار کے medium ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے جس کے اندر medium نہیں ہوتا وہ اسے بولتے ہیں ویکیوم ٹھیک ہے اس کو پر کیا بولتے ہیں ویکیوم بولتے ہیں جیسے کی sun سے اور earth کے بیج تک کیا ہے ویکیوم ہے وہاں air تھوڑی ہے وہاں glass نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اپنے پاس air particle وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں medium نہیں ہے اب جیسے اور space کے اندر جا کے اگر میں بولوں گا تو ہوت 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 دکھائی دیں گے پر آپ آواز نہیں سن دے کیونکہ light کو اپنے پاس سوری جو sound ہوتی ہے sound کو چلنے کے لئے medium کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ light کو medium کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وجہ light ہے وہ ہر اپنے پاس light travel کرتی ہے وہاں medium ہے اپنے پاس earth پہ medium ہے glass کے بیچ میں سے جا سکتی ہے تو یہ medium کے اندر سے بھی جا سکتی ہے اور میڈیم نہیں ہوگا تو بھی travel کر لے گی یعنی light کو medium کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا first point آگ اب اگر میں بات بولوں تو path of light کو اپنے بولتے ہیں کیا ray بولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو light کی جو speed ہوتی ہے speed آپ پاس light کی 3 into 10 to be power 8 meter per second یعنی 1 second کے اندر light کتنا travel کر لیتی 3 into 10 to be power 8 meter اتنا travel کر لیتی ہے تو اس کی speed دیکھ وہ بہت زیادہ ہے جب آپ experiment کرنے کے لیے بیٹھو گے ایک ray لائٹ آپ نے مان لو یہاں سے گزاری اور وہ کب چلی جائے گی آپ پتہ ہی نہیں لیتی لائٹ لائٹ تو بہت تیزی سے نکل جائے گی تو آپ سٹیڈی نہیں کر پاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ لائٹ کا پاتھ ہوگا اس کی سٹیڈی کریں گے جس کو اپنے کہا رے کی سٹیڈی کی جاتی ہے اس چپٹر میں رے کو پڑھتے ہے لائٹ کس رستے سے ہوگے گئی ہے پاتھ آف لائٹ ہوتی ہے اس کی سٹیڈی ہوتی ہے جس کو اپن رے بولتے ہیں تو لائٹ کی سٹیڈی اپنے آپ ہو جاتی ہیں اگر میں یہاں پہ بولوں آپ کو بندل آف ریز کو کیا بولتے ہیں ریز کا بہت سارا ایک بڑا سا گچھ آگر میں بات کروں تو اس کو بولتے ہیں بیم بولتے ہے لائٹ کا بندل کیا کہلائے گا یہ جو ریز ہوتی ہے ریز کے بندل اپنے پاس کیا کہلائیں گے بیم کہلائے گا ٹھیک ہے اور اگر اپنے پاس کیا ہوتا ہے کی لائٹ لائٹ اگر اپنے پاس کیا ہوتی ہے کسی اپیک اوبجیکٹ پہ ٹکراتی ہے اپیک اوبجیکٹ کیا ہوتے ہیں جن میں لائٹ پاس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اپنے پاس کیا ہوتا ہے اس کا لگ بگ پارٹ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے اور اپنے پاس اس اوبجیکٹ کی کیا ملتی ہے سیڈو ملتی ٹھیک جیسے کی مال میرے پاس یہاں پہ کوئی ایک ٹری ہے یہ اوبجیکٹ ہے جیسے اس کے اوپر لائٹ کی ریز گرے گی تو کچھ پارٹ ان کا کیا ہو جائے گا اور پیچھے کیا ہو جائے گا اس پیٹ کے اپنے پاس کیا ہوگی یہاں پیٹ بن جائے گی یعنی اس کی پرچھائی بن جائے گی سمجھ میں آگئے بات ہی تو یہ چیز ہے تو میں نے آپ کو لائٹ کے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ بتا دی اور وہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے کون سے ہو گئے سب سے پہلا کی لائٹ کو چلنے کے لیے میڈیم کی ضرور نہیں ہوتی لائٹ کی سپیڈ 3 into 10 ایمپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہوں جیسے کی سب سے پہلے اپنے پہ سٹارٹ کر لیتے اپنا پارٹ اے جو کی اپنے پاس کیا رہے گا ریفلیکشن رہے گا ریفلیکشن اگر بات کروں اگر میں نے کوئی بھی ایک میرر لے لیا جس میں سے کیا ہوتا یہ ریفلیکٹنگ سائیڈ یہ کیا ہو جائے گی ریفلیکٹنگ سائیڈ ہو جائے گی اور یہ ہوتی ہے اس کی پولیسڈ سائیڈ پولیسڈ سائیڈ ہوتی ہے جو کی یا تو الومینی یا تو سیلور سے پولیس کی جاتی سمجھ میں آگی بات یہ چیز ہو گئی اب اگر میں آپ کو بتاؤ ہوں تو یہ ریفلیکٹنگ سائیڈ یہ اس کی پولیس سائیڈ جیسے آپ میرر لیتے ہو تو میرر کا جو آپ کا سامنے والا جس کے سامنے آپ کیا کرتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کا چہرہ ہوتا ہے جس سائیڈ سے آپ دیکھتے ہو میرر کو چمکیلا سائیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اپنے پاس ریفلیکٹنگ سائیڈ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو براؤن کلر کی کوٹنگ ملتی ہے میرر کے پیچھے گیتر آپ کو براؤن کلر کی کوٹنگ ملتی ہے وہ یا تو الومینیوم سے کی جاتی ہے جو اسی سے ہوتے ہیں یہ چیز ہے اب کیا ہوگا دیکھو جیسے بہار میڈیوم ون ہو گیا جیسے بہار میڈیوم فرسٹ ہو گیا اور جو سیسا ہے اس کو اپنے بول دیتے ہیں میڈیوم سیکنڈ تو کوئی بھی لائٹ کی ری پہلے میڈیوم سے آتی ہے اور سیکنڈ میڈیوم کی سرفیس پہ انسیڈنس ہوتی ہے میں جو بول رہا ہوں وہ ایک ایک لائن کو آپ جان سے سن نا میں نے کہا کہ کوئی بھی لائٹ کی ری اگر اپنے پاس کیا ہوتی ہے میڈیوم فرسٹ سے آتی ہے اور میڈیوم سیکنڈ کی سرفیس پہ کیا ہوتی گرتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے اپنے پاس باؤنس میڈیوم ون سے آئے اور میڈیوم سیکنڈ کی سرفیس پہ انسیڈنس ہو ٹھیک ہے تو وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے اور سیم میڈیوم میں چلی جاتی ہے جس وہ آئی تھی اس پروسیس کو اپنے بولتے ہیں ریفلیکشن یہ چیز ہو گئی اب جو آنے والی رے ہوتی ہے اس کو اپنے بولتے ہیں انسیڈنٹ رے اور جانے والی رے کو اپنے بولتے ہیں ریفلیکٹیڈ رے یہ چیز ہو گئی اور اس کے ایک دم کیا ہوتا ہے جس پوائنٹ سے اپنے پاس کیا یہ باؤنس بیک ہوئی ہے نا اس پوائنٹ کے ایک دم پرپنڈکولر خیز دو آپ تو جو یہ پرپنڈکولر ہوگا اپنے پاس یہ پرپنڈکولر کہلاتا ہے نورمل کیا کہلاتا ہے نورمل تو یہ نورمل ہو گیا اپنے پاس ٹھیک ہے تو یہ ریفلیکشن ہو گیا اب پڑھتے ہیں laws of ریفلیکشن کی ریفلیکشن کے laws کیا کیا یعنی کیا قانون ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ آپ ڈیفائن کرو کہ کہاں پر ریفلیکشن ہوگا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ laws of ریفلیکشن بنانی پڑیں گے جس سے آپ کو یہ identification ہو جائے کہ کہاں کہاں پر ریفلیکشن ہوگا اگر کوئی بھی light کی day laws of اپنے پاس پہلا لو یہ کہتا ہے ki incident ray ٹھیک ہے incident ray reflected ray and normal all lies in a same plane ٹھیک ہے سب سے پہلا جو ان کا لو ہے وہ کیا کہتا ہے ki incident ray reflected ray آنی ray ray اور جو normal ہے وہ ایک ہی plane کے اندر لائی کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک plane ہے سمتل ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا اپنے پاس جو آنے والی ray ہوگی اور جو اپنے پاس کیا ہو جائے جانے والی رہ ہوگی اور جو اپنے پاس کیا ہوگا normal ہوگا وہ اس ایک ہی plane کے اندر کیا ہوگا lie کرے گا سمجھ میں آگئی بات یہ تو یہ آپ کو یہاں پہ دیان میں رکھنا ہے دوسرا یہاں پہ کیا ہوتا ہے دوسرا یہاں پہ اس angle r ٹھیک ہے تو یہ جو رہ ہوتے ہیں جو incident ray اور normal کے بیچ angle ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں angle of incidence اور normal اور reflected کے بیچ angle ہوتا ہے reflection اور reflected angle ہوگا اور reflection کے case میں کیا ہوتا ہے angle i اور angle r کیا ہوتے دونوں برابر ہوتے سمجھ میں آگئے بات یہ تو یہ دو laws of reflection ہو گئے اگر کہیں بھی کسی بھی فنومینا میں یہ دو لو اگر valid ہوتے ہیں تو وہاں پہ reflection ہو رہا ہوگا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اچھ میں آپ کو important point بتاتا ہوں جیسے سب سے پہلا کہ اگر اپنے پاس کیا ہو کوئی بھی spherical mirror ہو ہو سکتا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ اپنے پاس ایک دم plane یا پھر آپ ایسے وہ ہو سکتے ہو کہ ایک دم سیدھی reflecting surface ہوگی کوئی ضروری نہیں کروڈ بھی ہو سکتی ہے تو میں نے یہاں پہ کر دیا کروڈ mirror لے لیا تو کروڈ mirror ہوتے ہیں ان میں میرے کیسے بناوگی اگر کروڈ mirror ہوتے ہیں جن کی reflecting surface ایک دم اپنے پاس نہ ہو کروڈ ہو تو اس case کے اندر آپ نورمل کیسے بنوگی تو نورمل کیا ہوتا ہے جب بھی اپنے پاس کروڈ mirror ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا جیسے یہ سرکل کا پارٹ نہیں ہوگا یا پاس ہوتی ہے یہ اس کی نورمل ہو گئی تو کبھی بھی آپ کو spherical mirror یا جس کی reflecting surface کرد ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کیا کروگی normal جو اس کا بناوگی وہ normal center of sphere سے پاس ہوگا یہ آپ کو دیان میں رکھنا ہے اور دوسرا اپنے پاس ہوتا ہے یہاں پر normal incidence ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے normal incidence normal incidence کیا ہوتا ہے دیکھو جیسے میرے پاس کوئی mirror ہے ٹھیک ہے کوئی ایک میرے پاس mirror ہے اور اس میں مان لو اپنے پاس کیا ہوتی incidence ray ایک دم perpendicular ٹھیک ہے جو incidence ray ہے وہ mirror کے ایک دم perpendicular یعنی 90 degree تو یہ اپنے پاس ہو گیا incidence ray ہو گئی اب incidence ray ہے تو normal بھی کیا ہوگی 90 degree پہ ہوتی ہے تو normal اس کے کیا ہو جائے گی کوئی لینئر ہو جائے گی اس کے ٹھیک ہے یعنی angle i کیا 0 ہو گیا کیونکہ colinear کے بیچ میں اگر کوئی دو colinear lines ہیں تو ان کے بیچ کس کا angle کیتا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے mathematics میں آپ نے پڑا ہوگا تو یہاں پہ angle i اگر 0 ہے تو reflection ہوگا تو اس کا مطلب جائر سی بات ہے angle r تو برابر ہوتے تو angle r بھی کیتا ہو جائے گا 0 اس کا مطلب اپنے پاس reflection جو reflected ray ہوگی ن reflection کے بعد کیا ہوگی وہ بھی incident ray کے برابر میں ہی واپس آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی light ری پرپرین کلو راتی ہے تو واپس اسی پات کو فولو کرتے ہوئے واپس سلی جاتی ہے یہ چیز clear ہوگئی آپ کے اوکی اب یہاں پہ آپ کو دیان میں رکھنا ہے جو reflection ہوتے ہیں وہ دو type کی ہوتے ہیں دو type کی اب وہ دو type کہ پر لکھے جائیں دیکھو ایک تو ہوتا ہے اپنے پاس کیا ریگولر reflection کیا ہوتا ہے ریگولر reflection اور ایک اپنے پاس کیا ہوتا ہے ریگولر reflection ریگولر یا پھر اسی کو بولتے ہیں کیا diffused reflection ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ہوتے کیا ہیں ریگولر reflection میں کیا ہوتا ہے جو اپنے پاس reflecting surface ہوتی ہے جو یہ reflecting surface ہے جیسے پہ light گرے گی وہ ایک دم smooth ہوگی یعنی ایک دم چکنی surface face ہوگی اور اگر میں یہاں پہ کیا کروں ایک parallel beam of light اگر اس کے اوپر incident کراؤں کیا ہو لہا میں parallel beam of light یعنی آپ ایک ray کا گچھا لے کیا بیم کا مطلب ہوتا ہے bundle of rays اور وہ bundle of rays کیسی ہونی چاہی اپنے پاس ایک دوسرے کے parallel ہونی چاہی تو after reflection دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ray ز ریگولر ہوتی خردری سرفیس ہوگی اور اس میں اگر آپ کیا کرتے ہو parallel beam of light اگر اس پہ incidents کرواتے ہو تو after reflection یہ ایک دوسرے کے parallel نہیں ہوتی یہ ایسے کہیں پر بھی جا سکتی ہے یہ چیز ہوگئی تو یہاں پر کیا ہوا reflection کے بعد نہیں رہتی اور یہاں پہ 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 رہتی یہاں image بنتی ہے جیسے سیسہ میں کیا اپنے پاس ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی ایک دم سموث ہوتی تو آپ جو اندر جو امیز بنے گی آپ کا جو پرتبی بنے گا وہ کیا ہوگا آپ کے پاس دکھائی دیکھ جب کی اگر ڈیفیوز ہوتی سرفیس ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی جیسے کی وال ہو گیا یا پھر وڈ ہو گیا سٹون ہو گیا تو یہاں پر ریز گیرتی ہے پر وہ چاروں طرف کیا ہو جاتی ہے جس کوئی image نہیں بنتی جیسے آپ دیکھتے ہو کہ سیسے کے اوپر کئی وارسی سا اوپر سے اپنے پاس تھوڑا دندلہ ہو جاتا ہے یا اپنے پاس کیا ہوتا اس میں اکڈم clear image نہیں بنتی جب آپ اس سے کوئی واپس کیا کرتے ہو رف کر اکڈم smooth کرتے ہو تب یہ بس اسی کا قارن ہوتا ہے اگر regular reflection ہوگا تو اپنے پاس image بنے گی اس کو بولتے ہیں regular reflection اس کو بولتے ہیں irregular یا diffuse reflection یہ دو پرکار کے reflection ہوتے ہیں یہ چیز ہوگئی تو پہلے آپ اس کو note کرو اس کے بعد چلیں گے تو پہلے آپ note کر لیجی اس کو دنگ سے دیکھ لیجی کر لیجی note تو اب اپنے آگے چلتے ہیں اور پڑھیں گے کہ mirror کیا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا ایک mirror کو پہلے define کر لیتے ہیں آپ کی confusion اگر ہے تو وہ آپ کے clear ہو جائے دیکھو mirror کیا ہوتا ہے mirror اپنے پاس وہ ہوتا ہے جس میں ایک surface آپ کی کیا سیلور سے تو ویسے material اپنے پاس کیا کہلاتے mirror کہلاتے mirror اپنے پاس دو پرکار کے دکھیں گے ایک تو ہوگا plane mirror ٹھیک ہے اور ایک ہوگا اپنے پاس spherical mirror ٹھیک ہے یہ چیز ہے اگر میں بات کروں تو اس کی کیا ہوگی reflecting surface کیا ہوتی reflecting surface اس کی کیا ہوگی اپنے پاس plane ہو جائی یعنی ایک دم صدی ٹھیک ہے صدی ہو جائی اس کی اپنے پاس کیا reflecting surface یعنی ایسی reflecting surface ہوگی اور spherical mirrors جو ہوتے ہیں اس میں اپنے پاس کیا ہوتا ہے جو reflecting surface ہوتی ہے جو reflecting surface ہوتی ہے وہ اپنے پاس کیا ہوتی یہ کروڈ ہوتی کروڈ کا مطلب سمجھ یعنی ایسے یا ایسے یہ چیز ہوگی یا تو reflecting surface اندر کی طرف یا باہر کی طرف سمجھ میں آگئی بات یہ چیز آپ دیان میں رکھنی چاہی تو plane mirror پہلے پڑھتے ہیں plane mirror میں اپنے پاس کیا ہو جائے گا reflecting surface ہوگی وہ اپنے پاس کیا ہوگی سیدھی ہوگی reflecting surface plane ہوگئی اور پیچھے کا جو اپنے پاس ہوگا other surface وہ کیا ہو جائے گا پولیس کر دیں گے ٹھیک ہے پولیس ہو جائے گا کس سے الومینیم یا پھر silver سے ٹھیک ہے یہ چیز clear ہوگئی آپ کے اب اگر میں یہاں پہ پڑھوں image formed by plane mirror اگر plane mirror سے image آپ کو بنانی ہے تو کیسے بناؤگی اگر image formed by plane mirror کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے تو کیسے کروگے تو یہاں پہ جیسے مان لو میرے پاس یہ plane mirror ہوگیا اور اس plane mirror کے مان لو آگے میں نے کیا کر دیا ایک object رکھ دیا یہ اپنے پاس کیا ہوگیا اور یہ پنے پاس کیا ہوگیا plane mirror ہوگیا یہ mirror ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے جب بھی image بنانی ہوتی ہے ایک بات آپ گوڑ سے یہاں پہ سننا پورے chapter میں کام آئے گی جب بھی آپ image formation کرنی ہوتی ہے image formation آپ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ اس کے لئے جس کی image بنانی ہے اس سے آپ دو ریز نکال ریز اور وہ دو ریز جہاں پر بھی ملے گی وہ دو ریز جہاں پر بھی ملے گی وہ اپنے پاس کیا ہو جائے گا اس کی image بن جاتی ہے سمجھ میں آگئی جس کا بھی آپ کو image بنانا ہے اس سے دو ریز نکال وہ دو ریز جہاں پر ملتی ہے وہ دو طریقے ہوتی ہیں یا تو ریز کیا ہوتی ہے حقیقت میں ملے گی یہ تو ایسے image بنانی ہوتی ہے یا تو اپنے پاس کیا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پیچھے پروڈیوز کرواتے اور پیچھے پروڈیوز جہاں پر بھی ہوگی اور جس پوائنٹ پہ ملے گی وہاں اس کی ہوتی image بن جائے دو طریقے ہیں اگر ریز ایک میٹ کر image بنا رہی ہے تو اس کی nature کیسے ہو جائے گی اس کی nature اپنے پاس ہوگی کیسے virtual آس 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 تو وہاں پہ اپنے پاس کیا ہو جائے گا آس آس بنے گی ٹھیک ہے جیسے کی اس کیسے میں دیکھو اس object کی اگر image بنانی کی مان لو اپنے پاس ایک جیسے کی مان لو اس کے ایسے میں نے ایک ray نکالی incident تو یہ کیا ہو جائے گی سیم angle سے reflect ہو جائے گی اب دیکھو اس کی ایک ریز تو ادھر کی طرف جارہی ہے اور یہ ادھر جارہی تو ایک ادھر ایک ادھر کیا یہ کہیں پر بھی ملے گی نہیں ملے گی یعنی یہ ray actually meet تو نہیں ہوگی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو پیچھے پر ایمیج اس جگہ بن رہی ہے تو یہ بن گئی کیا ایمیج تو ایسے آپ کو ایمیج بنانی ہوتی سمجھ میں آگئی یا تو ray ایمیج بنے گی اور نہیں کے پاس ایمیج بنے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کے یہاں پہ کیا ہو جائے گا ایمیج فورمیشن ہو جائے گا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی نیچر کیسی ہے نیچر ایمیج فارمڈ بائی پلین میرر پلین میرر سے بننے والی ایمیج کی نیچر کیسی ہے اگر اس پہ بات کرنا ہے تو سب سے پہلا دیکھو کیا پوائنٹ لگ ہو گے آپ جتنا height object کا ہے اتنا height image کا ہے یعنی یہاں پہلا point لگ سکتے ہو height of object ہے وہ برابر ہوگا کس height of image کے یعنی HO equal to HI height of object height of image دونوں برابر ہوں گے دوسرا point mirror سے جتنی distance object کی ہے اتنی distance mirror سے image تک کی رہے گی یعنی distance of object from mirror جو distance ہے object کی mirror سے is always equal to the distance of image from mirror یعنی کی آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوگا جتنے distance پہ اپنے پاس object ہوگا mirror سے اتنی distance پہ آپ کی image ہوگی کیا mirror سے یعنی اس distance کو اگر x مان ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا x اور y دونوں کیا ہوں گے ایک دوسرے کے برابر ہوں تیسرا point یہاں پہ کیا ہو جائے گا اپنے پاس کی ایک جیسے کہ آپ نے object رکھا تھا تو اس میں ریز actually meet نہیں بنا رہی ہے اگر بناتی تو nature of image ہوتی real پر یہاں پہ آپ پیچھے produce کر کے image بنائی ہے تو یہ image کیسے ہو جائے گی virtual ہو جائے تو یہاں پہ nature of image is virtual یعنی یہ ہو گئے اپنے پاس virtual image بن گئی and جو virtual image ہوتی ہے وہ سیدھی image ہوتی جیسا object رکھاتا ویسا کا image بن گیا تو اس کو بولتے virtual and erect یا کی سیدھی image بنتی virtual کا تو مطلب ہو گیا image نہیں بنا رہی ہے اور erect اور upright کا کیا مطلب ہو گیا کہ ریز یہاں پہ اپنے پاس جیسے image بنی ہے وہ image سیدھی بنے گی چھیک ہے چوتھا پوائنٹ یہاں پہ ہو جائے گا جو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے left میں ہوتا ہے وہ right میں چلا جاتا ہے اور جو right میں چیز ہوتی ہے وہ left میں دکھتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کے پاس یہاں ہو جائے گا جو چیز آپ کے left میں دکھائی دیتی ہے سمجھ میں آگئی بات ہے تو ایسا آپ کو یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک یہ چیز ہے اس کو اپنے بولتے ہیں lateral inversion کیا بولتے ہیں lateral inversion جیسے کہ مان لو آپ نے یہاں پہ پی لیا اور پی کی آپ نے image بنائی تو یہ آپ کو دکھے گا سمجھ میں آگئی بات یہ اگر mirror کے بار آپ نے پی لیا ہے تو mirror کے اندر جو image بنے گی کی بنے کی بنے گی سمجھ میاں گی بات یہ ایسا ہو گئے اپنے پاس تو جو left میں ہوتا ہے وہ left میں دیکھ دیتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کو اٹھا لو مان لو میرے پاس یہاں پہ ایک mirror ہے اگر میرے پاس کیا ہے یہاں یہاں بنا دیتا ہوں یہ سے ہینڈ کو جیسے مان لو یہاں پہ میرے پاس mirror ہوتا اور اس mirror پہ میں نے میرا ہاتھ رکھا اپنے پاس کیا ہوگی اس کی جو اندر image بنے گی وہ کچھ ایسی بنے گی کیا اس کی اپنے پاس image کچھ ایسی بنے گی یہ دیکھو ایسی بن جائے گی نی image اس کی سمجھ میں آگی بات یہ ایسی image بن گی اب اس image کو آپ کیا کروگے دیکھو یہ اس کی image بنی ہے اب اس image کو باہر نکالو ٹھیک ہے تو باہر نکالو گے تو کیسا ہو جائے بتاؤ اپنے پاس بھائی اس کی image آپ کے پاس ایسی بنی دیکھو یہ ایسی image بنی ہے اب اس image کو باہر نکالو نکال لیا اور اس کے اوپر رکھو تب آپ کے پاس ایمیز بنیں گے نا دیکھو left ہے وہ right میں وہ left میں ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو اپنے بولتے lateral inversion ان میں جب وہ driver دیکھیں گے تو پیچھے اگر ambulance ہوگی اور ambulance کے نام آگے front mirror پہ آپ الٹا نام لکھا جیسے میرر میں آپ دیکھو گے تو وہ سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ left ہے جو right میں دیکھے دیکھے گا تو ambulance جان بوجھ کے آگے نام الٹا جاتے ہیں تاکہ سامنے والا جو driver وہ پہچان جائے کہ emergency یہ vehicle ہے اور اس کو side دے دو اور وہ پھر کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ ہو گئی nature of image formed by plan mirror یہ چیز clear ہے اب اس میں clock type question بڑے important ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کس type clock type جو questions ہوتے ہیں وہ یہاں پہ important ہوتے ہیں جیسے میرے پاس کوئی گھڑی ہے ٹھیک ہے اور اس گھڑی میں محلوم میرے پاس 9 بجے ہوئے کتے بجے ہوئے 9 بجے تو گھڑی کے اندر کتہ ٹائم ہوگا یہ اپنے پاس ہے میرے کے اندر کتہ ٹائم ہوگا وہ اگر آپ کو find out کرنا تو کیسے کروگے دیکھو گھڑی گھڑی ہے تو گھڑ میں کیا left کیا right تو ایسے دکھائی دے گا اور یہ اپنے پاس ہوا بھی کیسا ہوگا ایسے دکھائی دے گا جائر سی بات ہے صدی چیز کیا left کیا right ہوگا اب یہ دیکھو اپنے پاس کیا left میں تو میرے کے اندر یہ کیا ہو جائے گا رائٹ میں ہو جائے گا ٹیک ہیں تو کتنے بجیں گے تین بجیں گے یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے 9 اور وہاں سمجھ میں آگئی بات یہ اب اس میں تو مان لو آپ نے کر دیا اگر میں ایسا بولتا آپ کے پاس گھڑی کے اندر اپنے پاس ٹائم ہو رہا ہے مرور سے بہار 9 بج 20 منٹ اور 28 سیکنڈ ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ کہ میرے پاس گھڑی کے اندر کتنے بجائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے پھر آپ سوئی بغیر بناوگے پھر دیکھ ہوگے تو اتنا بہر ٹائم لگ جائے گا تو اس کے لئے میں آپ کو ٹریک ٹرک بتا دیتا ہوں ٹرک یہ ہے کہ جو بھی دیا گیا ٹائم میں ٹھیک مدب ایک منٹ گون سٹ میں سات جو دو تو کتا ہو جائے گا سات اور گیارہ سات کا مدب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز چھوٹی کلاس میں آپ سکرت تھے تو یہ آپ کے پاس جائے گا اپنے پاس بارہ ہو گیا تو میررہ کے اندر ہو جائے گا وہ ہی تین اور گیارہ میں سے نو جائیں گے تو دو ہو جائے گا تو یہ پہ اپنے پاس کیا ہوگا میررہ کے اندر ٹائم کیتا ہو جائے گا دو بج کے گون چاریس منٹ اور بت تیس سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیان میں رکھنے تو میررہ کے اندر یہ ٹائم ریفلیکٹنگ سرفیس میں جو کرو میررہ دیکھو یہ تو ہوگیا پلین میررہ ہوگیا اپنے پاس آج ریفلیکٹنگ اپنے پاس جو سرفیس جس کرو ہوتی ہے جس کو اپنے بولتے سپیریکل میررر سپیریکل میررر اپنے پاس دو ٹائپ کی ہیں سپیریکل میررر اپنے پاس کون ویک میرر ٹھیک کون کے میرر میں کیا ہوتا ریفلیکٹنگ سرفیس کیا ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریفلیکٹنگ جو سرفیس ہوگی وہ کیسی ہوگی اندر گی طرف ہوگی تو ریفلیکٹنگ سرفیس کیا ہوگی اندر گی طرف ہوگی سمجھ می آگی نا بات یہ جو سمود سرفیس ہوگی وہ اندر گی طرف ہوگی اور کون کون ویکس میں کیا ہوتا ہے جو ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی ہے نا وہ اپنے پاس کیا ہوتی آؤٹ ورڈ ہوتی ہے یعنی اس وار ریفلیکٹنگ سرفیس اگر ادھر گی طرف ہے تو کون ویکس اور اگر اپنے پاس کیا ہو جائے گا ریفلیکٹنگ سرفیس کیو یعنی گفہ والے یہ علاقے میں ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے پاس کیا ہو جائے گا جس میں ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی ہے اور اس میں ریفلیکٹنگ سرفیس کہاں ہو جائے گی آؤٹ ورڈ ہو جائے سمجھ میں آگی نا بات یہ تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو کون کیو میرر وہ ہو گئے جس میں ریفلیکٹنگ سرفیس اندر کی طرف ہوگی کون ورڈ ہو گئے جس میں آپ کے پاس ریفلیکٹنگ سرفیس کیا ہوگی باہر کی طرف ہوگی کنفیوز نہیں ہوتا کون کیو کیا مطلب کیا گفہ والے یہ علاقے میں آپ مان سکتے ہو گیا کون کی میرر ہو گیا کون مطلب ہوتا ہے جب بھی کیا ہوگا میرر میں کیا آگا لائٹ کی ریز اگر آئے گی نا تو وہ ایک پوائنٹ پہ جا مل جائے کیا ہوتا ہے جو لائٹ آتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اپنے پاس فیل جاتی ہے جیسے کی مان لو یہ آپ کے پاس کون کے میرر ہے تو اس میں جو لائٹ کی ریز آگی گی نا وہ پوائنٹ پہ ملے گی جب کی اپنے پاس کیا ہوتا ہے کون ویقس میں کیا ہوتا ہے اگر لائٹ آتی ہے تو یہ کیا ہوتا دائیورزنگ نیچر کا ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دائیورزنگ نیچر کا اور یہ کنورزنگ نیچر کا ہوتا کنورزنگ مطلب ایک پوائنٹ پہ ملا دے گا اور ڈائیورزنگ کا کیا مطلب ہو جائے گا یہاں پہ پہ لائٹ کو ڈائیورز کر دے گا ڈائیورز مطلب فیلا دے گا اس لئے اس کو بولتے ہیں کنورزنگ اس کو بولتے ہیں ڈائیورزنگ سمجھ میں آگئی نیچر تو یہ آپ نوٹ کیجئے اس کے بعد اپنا آگے چلتے ہیں کر لیجی تو اب اپنے آگے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں سم ایمپورٹنٹ ڈائیورزنگ ٹھیک ہے تو جو کروڈ میرر ہوتے ہیں اس کے اپنے کو کیا کرنی یہاں پہ کچھ ایمپورٹنٹ ڈائیورزنگ دیکھنی ٹھیک تو سم ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن تو کچھ ایمپورٹنٹ آپ کو یہاں پہ کیا کرنی ہے دیکھنی ہے دیکھو جیسے سب سے پہلی آپ کے پاس جو ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس سینٹر آف کرویچر دیکھو سینٹر آف کرویچر کیا ہوتا ہے اگر میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے ایک مان لو یہاں پہ ایک کونکیو میرر لے لیا اور ایک میں نے یہاں پہ کر لیا کونویکس میرر لے لیا تو کونکیو میرر میں کیا ہوتی ہے اپنے پاس ہے اور اس میں ریفلیکٹنگ سرفیس کونویکس میں ہوتی اپنے پاس آوٹ ورڈ ہوتی اور پولیس یہاں اندر کی طرف ہوتی ہے یہاں پولیس باہر کی طرف ہوتی تو سینٹر آف کرویچر کیا ہوتا دیکھو اگر میں بات کروں تو کونکیو میرر اور کونویکس میرر یہ ایک سفیر کا پارٹ ہے اگر میرے پاس یہ ہے تو یہ ایک ایک ایسے گولہ نہیں ہوگا کیا پورا اسے یہ گولہ ہوگا یعنی کونکیو میرر اور کونویکس میرر یہ کیا ہے ایک سفیر کا پارٹ ہے یہ کیا ہے اپنے پاس ایک گولے کا ایک سفیر کا پارٹ ہے اور اس گولے کا یا اس سفیر کا جو بھی سینٹر پارٹ ہوگا کچھ نیک سینٹر تو ہوگا ایک سمجھ میں آگئی بات یہ دوسری important definition ہو جائے گی اپنے پاس کیا پول کیا ہوتا ہے پول ہوتا ہے mid point of reflecting surface پول کیا ہوتا ہے mid point of reflecting surface یعنی reflecting surface کا mid point کہلاتا ہے پول یہ چیز ہوگئی اپنے پاس تو یہ پول ہوگیا اپنے جو اپنے پاس یہاں پہ رہتی ہے important definition وہ ریڈیس of curvature کیا ہوتی ہے ریڈیس of curvature دو definition دے سکتے ہو کی concave mirror اور convex mirror ایک sphere کا part ہے اور اس sphere کی radius کیا کہلائے گی اپنے پاس ریڈیس of curvature کہلائے گی یا دوسرا آپ ایسے بول دو کی center of curvature اور pole ٹھیک ہے ان کے بیچ distance آپ نے بولا radius of curvature اور دوسری definition آپ کے پاس کیا ہو جائے گی اس کی center سے لے پول تک کی distance ہوگی radius of curvature کہلائے گی جیسا آپ definition دینا ہے وہ دے سکتے اور اس کو denote نوٹ کرتے ہیں اپن capital R سے یہ جو ہوگی نا پول سے لے center تک کی دوری یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے radius of curvature کہلاتی fourth point ہو جائے گا آپ کے پاس principle axis ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا principle axis principle axis کیا ہے center of curvature اور pole میں سے pass کرتے ہوئی ایک line ہوتی ہے imaginary line آپ سکتے ہو یہاں پہ جس کو پن کیا بولتے principle axis بولتے تو principle axis کون سا ہو جائے گا پاس PAL ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے LE تو principle مدھب سیدھانت ہوتا ہے یہ principle موکھ کیا ہو گیا تو اپنے پاس کیا ہو جائے گا center سے اور پال سے ایک پاس ہوتی ہوئی line بنا دو یہ line آپ کے پاس کیا ہوتی ہے principle axis ہوتی سمجھ میں آگئے بات یہ تو radius of curvature اور center پال میں سے pass ہوتی ہوئی ایک imaginary line یہ کیا ہو جائے گی آپ کے پاس ہے یہ principle axis ہو جائے گی 500 point 500 اپنے پاس یہاں پہ definition ہوتی ہے اس کو اپنے بولتے ہیں aperture بولتے ہیں تو یہ اپنے پاس ہو جائے گا aperture دیکھو aperture کیا ہوتا ہے جو بھی اپنے پاس mirror ہو گا جیسے یہ ماللو اپنے پاس ہے ایک concave mirror بنا دیا میں تو اس concave mirror میں جو آپ کو یہ والا part دیکھے گا 3D کے اندر دیکھو گے تو ایسا part دیکھے گا یہ اپنے پاس ماللو ایک کیا ہے ایسے میرے پاس ایک concave mirror ہے تو ایس concave mirror کو اپنے 3D میں دیکھیں گے تو ایسا آپ دیکھے گا ایسے دیکھے گا آپ کو یہ والا part دیکھ رہا ہے یہ والا part یہ apparatus کہلاتا ہے جس کو اپنے m اور n سے denote کرتے ہیں تو یہ اس کے کیا ہو جائیں گے اپنے پاس apparatus ہو جائیں گے سمجھ میں آگئی بات یہ تو یہ اپنے سر ہو گئے اپنے پاس اب اگر میں یہاں پہ بات کروں تو next یہاں پہ آپ کے پاس کون سا point آجاتا ہے principle focus ठीक principle focus یا پھر اس کو focus point بھی بولتے ठीक اب دیکھو یہ کیا ہوتا اپنے پاس جیسے کی مال اپنے پاس یہاں پہ ایک concave mirror اٹھا لیا میں اور یہ مال میں نے یہاں پہ کیا کر لیا ایک convex mirror اٹھا لیا یہ اپنے پاس اپرچر ہو جائیں گے یہ اپرچر ہو گئے یہ اس کا پول ہو گیا یہ اپنے پاس کیا ہو گیا یہاں پہ لے لیتے یہ center of کروی ہو گیا ٹھیک ہے تو دو light rays آپ کیا کرو principal axis کے parallel میں لے کیا ہو ٹھیک ہے دو rays principal axis کے parallel لے کے آنی ہے تو after reflection کیا ہوتی ہے یہ ایک point پہ diverge ہو جاتی ہے اور جہاں پر ملتی ہے اس کو focus point کہا جاتا ہے سمجھ میں آگے بات یہ اگر دو light rays آپ کیا کرو principal axis کے parallel لے کیا ہو دو کیا دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اگر principal axis کے کیا ہوتی اپنے پاس دو یا دو سے زیادہ rays آپ اس کے parallel لاتے ہو تو after reflection reflection ہونے کے بعد یہاں پہ پہ دکھے گا کہ یہ rays کسی ایک point سے پاس ہوتی ہوئی دکھائی دے گی ایک point کی طرف کیا ہو جائے گی اور اس converging point کو پن کیا بول دیں گے focus بول دیں گے سمجھ میں آگے بات یہ یہ چیز ہوگی اور ایسے ہی اپنے پاس یہاں پہ ہو جائے گا یہ اس کا پول ہو گیا یہ اس center of curvature اور یہ 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 پہ focus point تو یہ پہ بھی آپ principal axis کے parallel میں دو light rays پہ parallel لکھے ہو یہ چیز ہوگئی بھائی یہ پہ ریفلیکٹنگ surface یہاں ہے تو ریز یہاں لے کیا ہوگی وہاں reflecting surface بار گی طرف ہے تو ریز یہاں آئے گی ٹھیک ہے کئی کیا کرتے ہوں وہاں سے لے کے دیان میں رکھنے تو rays آئی اور diver ہوگی diver ہوگی تو پیچھے کی طرف produce کر دو پیچھے کی طرف produce کرنے پر اپنے پاس point آپ obtain ہوگا اس کو کیا بول دیں گے سمجھ میں آگئی بات یہ آپ کو ٹھیک ہے ساتھ اپنے پاس یہاں پر important definition ہے جو کیا focal length ہو جائیں گے یہ پول ہو گیا یہ center of curvature ہو جائے گا اور یہ focus point ہو جائے گا تو پول سے focus point تک کی دوری ہوتی ہے اس کو focal length بولتے ہیں اور اس کو denote کرتے ہیں small f سے سمجھ میں آگئی بات یہ capital f تو ہوتا focus point اور small f ہوتی focal length سمجھ میں آگئی بات اور یہ اپنے پاس کیا تھا radius of curvature تو یہ چیز ہے اب اگر میں یہ بات کروں تو آپ کے پاس ریڈیس of curvature ہوتی ہے two times ہوتی ہے focal length کو ملانے پہ center of curvature بنتا ہے یہ formula اور یہ focus point یہ کب define ہوتی ہے جب آپ کے raise پیرا x ہوتی ہے جیسے یہ incident اور یہ incident تو یہ ریز کیا ہوتی ہے اگر دم کیا ہوتی ہے اپنے پاس سے بہت کم distance ملو پاس 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 نزدیک سے گزرتی ہے تب ہی آپ کہتے ہو وہاں پہ ان loss کو define کر سکتے ہو r equal to two f principle focus کی تب ہوتی ہے بہت آپ کیا کر رہے ہو بڑے بڑے آپ یہ پہ میرر لیتے ہو بہت بڑے میرر ہوتے ہیں بہت بڑے میرر ہوتے ہیں وہ ایک دم سوٹی سی یہاں پہ ہوتے اپرچرز کے ہوتے یعنی اتنے سے بنانے کو اپن بڑے بڑے بناتے ہیں پر سلیبس میں آپ کے کون سے پڑھائی جاتے ہیں ایک دم چھوٹے میرر ہوتے ہیں ایسا سمجھ دو ٹھیک ہے آپ کے سلیبس میں میرر ہے کون کے کون ویگس وہ ایک دم نا خون کے آکار کے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھائی ریڈیس آف کروی پرنسپل ایکس پرنسپل فوکس 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 لیند ٹھیک ہے اور آپ کو میں بتا دیا آپ کے سلیبس میں کون سی ریز ہے اور کون سی میرر ہے میرر آپ کے دم نا کون کیا کار کیا سپیرکل والے اور ریز ہوتی پیر کچھ رول ہیں جیسے سب سے پہلا جو رول یہاں پہ ہے آپ کے پاس دیکھو image بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی میرر لے لیا مان لو جیسے یہ مان لو میں نے کون ویقص لے لیا ٹھیک ہے یہ اس کے پول ہو گیا یہ اس کا فوکس پوائنٹ ہو گیا یہ center of اور یہ ان کے apparatus ہو گئے تو اگر کوئی بھی ray کیا ہوتی ہے پرنسی پلیکس کے پیرلل آتی ہے تو آفٹر ریفلیکشن فوکس پوائنٹ سے پاس کرتی ایسے ہی آپ یہاں پہ دو یہ دائیورز ہو جائے گی پیچھے ملانے پر بھی پاس پاس دیکھ دیکھ پہلا نیم دائیورز ہو جاتی اور پیچھے ملانے پر کیا ہوتا یہ فوکس پوائنٹ سے پاس کرتی دوسرا اس کا اپوزٹ لگا دوسرا آپ کے پاس یہاں پہ ہو جائے گا اس کے اپوزٹ کا لگا سکتے اپوزٹ کیسے اپوزٹ آپ یسے لگا دو یہ اپنے پاس کیا ہو گیا ایک کون کے میرر پاس کیا ہو گیا سینٹر ایسے یہ فوکس پوائنٹ ہو جائے گا یہ سینٹر ہو گئے تو اس کا اپوزٹ لگا دو اپوزٹ کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ کوئی بھی رے اگر فوکس پوائنٹ میں سے پاس کرے گی تو ایسے یہاں پہ کر لو اگر کوئی بھی رے آپ کے پاس پاس ہو جائے پیرلل ہو جائے گی آفٹر ریفلیکشن تو یہ دو رول ہو گئے آپ کے پاس دو رول ہو گئے اب تیسرا کیا کہتا ہے تیسرا آپ کے پاس لو یہ بولتا ہے کہ اگر اپنے پاس کوئی بھی ایک سپھیریکل میرر ہے اور اس میرر میں جو لائٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی اگر سینٹر آف کروی چر سے پاس کرتی تو آفٹر ریفلیکشن وہ رے کیا ہوتی ہے واپس سینٹر آف کروی چر پہ ہی واپس چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگئی ایسے اس میں آپ بنا سکتے ہو یہ ہوگیا ایم یہ این یہ پول ہوگیا یہ فوکس پوائنٹ رول ہوگیا چوتھا اپنے پاس رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی لائٹ کی رے اگر پول پہ انسیڈنس ہوتی ہے تو سینٹر پہ واپس سلی جاتی ہے ایسے اپنے پاس کیا جائے گا پول پہ کوئی لائٹ کی رے آئے گی پول پہ سینٹر سینٹر جاتی ہے یہ چیز ہو گئی تو چار رول ہو گئی سب سے پہلا کی لائٹ کی رے پیرلل آئے گی دوسرا اپنے پاس کون سا ہو جائے گا کی اگر کوئی لائٹ کی رہ پوکس پوائنٹ سے پاس کرے گی تو آفٹر ریفلیکشن وہ کیا ہوتی پرنس پیرلل ہو جاتی ہے اور تیسرا رول اپنے پاس کیا ہو جائے کہ کوئی بھی لائٹ کی پوائنٹ سے پاس کرتی ہے تو آفٹر ریفلیکشن سیم پات کو فولو کرتے ہوئے واپس جائے گی یعنی نورمل انسیڈنس ہوگا اور ایسا یہاں پہ ہوگیا اگر کوئی بھی لائٹ کی پول پہ انسیڈنس ہوتی ہے تو سیم انگل سے واپس لی جاتی ہے تو یہ چیز ہوگئی تو پہلے آپ یہ نوٹ کیجئے اس کے بعد اپنے اس کی image formation کریں گے تو نوٹ کر لیجئے تو اب اپنے آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ پڑھیں گے کس کے بارے میں image formation by concave mirror concave mirror تو اب اپنے آگے چلتے ہیں اور یہاں پڑھیں گے image formation by concave and convex mirror ٹھیک ہے اس میں میں نے پہلے سے mirror بنا دی ہیں تاکہ اپنا time جدہ ویسٹ نہ ہو تو سب سے پہلا دیکھو یہاں پہ میں دیکھوں تو concave mirror کے بارے میں جانیں گے جیسے کہ یہ پہلا case دوسرا تیسرا چوتھا پانچ وان اور چٹہ یہ چھے case تو ہے وہ image formation کس کے ہوتے ہیں کون کے ہو کے اور دو اپنے پاس یہاں پہ کیس کس کے ہوتے ہے جیسے سب سے پہلا جو اپنے پاس یہاں case ہے وہ کیا ہوتا ہے at infinity یعنی object کو اگر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ infinity پہ رکھتا ہوں تو infinity سے کیا ہوتی ہے parallel raise آتی ہے اور یہ پہلا رول پہ ہے کہ کوئی بھی raise پر پر پہ پاس کرتی ہے تو image کھا بنے جو اپنے پاس images ہوتی ہے inverted ہوتی ہے تو یہاں پہ nature of image کیسی ہو جائے گی real and inverted اور size کی اگر یہاں پہ بات کرو تو size کیا ہو جائے گا point size یعنی ایک دم چھوٹی سی image بنے گی سمجھ میں آگئی بات یہ تو یہ چیز ہے تو یہاں point size کی اپنے پاس image بنے گی clear تو یہ ہو گیا اب دوسرا آجا اپنے پاس دوسرا کیا ہوتا اپنے پاس between infinity and center of curvature یعنی infinity ٹھیک ہے infinity اور center of curvature کے بیچ میں کہیں پر بھی اگر object رکھتی ہو تو image کہاں بنے گی تو یہ اپنے پاس دیکھو جیسے یہ object ہے تو parallel raise ایک تو اس کے لے کے ازاؤ جو کی کی ہو جائے کی focus point سے pass کرے گی first rule تھا اپنے پاس اور دوسرا اپنے پاس یہ لگا دو دو focus point سے pass کرے گی ٹھیک ہے تو کیا ہوگی اپنے پاس principle axis کے parallel ہو جاتی ہے دوسرا rule تھا اپنے پاس تو یہ دونوں raise actually meet کر کے image یہاں پہ بنا رہی ہے بھائی خوپڑے سے آپ نے کیا کی ہے یہاں پہ دو raise نکال لیے نا تو یہاں پہ image بھی کیا ہوگی اسی جگہ پہ بنے گی تو اس کا کوپڑا یہاں پہ بنے گا اب اگر میں بات کروں تو object آپ نے رکھا infinity اور center of curvature کے بیچ میں اور آپ کی image بنی center of curvature focus point کے بیچ میں ٹھیک تو image ان کی یہاں پہ بن گئی raise actually meet کر یہاں پہ image بنا رہی ہے تو real images ہمیسا کیسی ہوتی ہے inverted ہوتی ہے اور inverted آپ دیکھ سکتے image ایسی رکھی object آپ نے ایسے رکھا اور image اس کی الٹی بنی ہے اور size کی اگر میں بات کروں تو object اپنے اتنا لیا اور image دیکھ اتنی بنی ہے یعنی size ہو جائے گا smaller than object object سے چھوٹا size بنے گا ٹھیک ہے تیسرا case دیکھو تیسرے میں کیا ہوتا ہے اپنے پاس یہاں پہ object کو لگاتے ہیں کہاں پہ center of curvature پہ پہ پہلا infinity پہ دوسرا infinity اور center of curvature کے بیچ میں اب center of curvature پہ رکھ دیکھتے ہیں کہ image کہاں پر بنے گی تو image اپنے پاس بنانے کے لئے ایک رہے تو اس کے پر 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 ایک ایک اپنے پر 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 یہیں پر center of curvature پہ تو image آپ کی center of curvature پر ہی بنتی ہے سمجھ میں آگی بات یہ اور size اگر بات کرو تو raise actually meet کڑھ گئے یہاں پہ کیا کری ہے image بنا رہی ہے تو یہ ہو جائے گا real اور real images ہمیں سا ulti بنتی ہے تو یہ ہو گیا inverted ٹھیک ہے size کی اگر بات کرو تو size کیا ہوگا اس کا smaller سوری same as object ہوگا ٹھیک ہے کیسا ہوگا same as object جتنا یہاں پہ کیا ہوگا object کا size ہوگا اتنا image دونوں برابر ہے دیکھ between center of curvature and focus point ٹھیک ہے focus point اور center of curvature کے بیچ میں اگر میرے کو یہاں پہ object رکھیں اور پھر image بنائیں تو ایک رے تو parallel لے جو جو کی focus point سے پاس کرے گی اور ایک آپ کیا کر دو یہاں پہ focus point سے پاس کرا دو تو یہ پاس پاس بنائی تو لگ بگ آپ کے کیا ہو جائے گی image center of curvature کے ادھر کی طرح بنائی گی یعنی beyond c بنائی گی اور raise actually meet تو real اور old image بنائی تو inverted اور size کیا ہوتا ہے اس کا بڑا ہوتا ہے تو greater than object کیا جائے گا اس کا size ہو جائے تو سمجھ میں آگی بات یہ چیار case میں نے discuss کر دی infinity پہ رکھو گے تو point size infinity اور center of curvature کے بیچ میں رکھو گے تو size آئے گا smaller than object ٹھیک ہے center of curvature پہ رکھو گے تو center of curvature پہ image بنتی ہے اور size کیا یعنی پہلے ایک دم point size پھر کیا ہوا تھوڑا بڑا ہوا size پھر برابر آ گیا پھر اور بڑا ہو گیا ایسے چلے گا سمجھ میں آگی بات یہ تو یہ آپ کو یہاں پہ جان میں رکھنا ہے اور سب میں کیا رہی ہے ریز میٹ کر کے کیا کر یہ یہ پہ image بنا رہی ہے تو real end inverted ہوگی اب آجاؤ یہاں پہ جس میں 5th case کیا ہو جائے گا 8 focus point پہ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو object کو رکھتے ہو تو image کھا بنے گی وہ دیکھو ray ایک تو principal axis کے parallel لے کے جاؤ تو یہ اپنے پاس کیا جائے گی فوکس منٹ سے پاس کرے گی اور ایک آپ کر دو یہ پول پہ اگر ڈالو گے تو چوتھ اپنے پہ انہوں نے کہا انفینیٹی پہ جا کے کیا ہو جائے گا یہ ریز مل جائے گی تو انفینیٹی پہ جا کے اگر ملے گی تو یہاں پہ اپنے پاس کیا ہو جائے گا image بنے گی infinity پہ اور ریز ملے گی اور image الٹی بنے گی لی کیونکہ ریل image بنتی ہے تو inverted ہو گئی end real end inverted بنے گی اور اس کا size کیا ہو جائے گا size enlarge بہت بڑا size image کا آگ بھلے گا اب آجاؤ اپنے پاس یہاں پہ جس میں کیا کرتے ہیں between f and pole pole اور focus point کے بیچ میں رکھنی ہے تو یہ معلوم میں ایسے رکھ دی تو ایک ریز کے parallel لے جو جو کی focus point سے پاس کرے گی اور ایک pole پہ پہ لے جو تو یہ ایسا کچھ جائے گا آپ کے پاس تو ریز ایسے ریز ہو رہی ہے تو یہ کئیم پہ جا ملے گی کیا نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو اپنے پاس ریز ایکچول میٹ کر کے یا پہ ایمیز نہیں بنا رہی اگر ایکچول میٹ کر کے ایمیز نہیں بنا تھی ہے تو کیسی ہوگی اپنے پاس ایمیز کی نیچر ہو جائے گی کیا ورچول اینڈ ایریکٹ یا پھر اپرائٹ سیدھی ایمیز بنے گی اور ورچول بنے گی اور سائز ہی اگر میں یہاں پہ بات کر ہوں تو سائز کیا ہو جائے گا اپنے پاس سائز ہو جائے گا کیا اوپجیکٹ سے کیا ہوگی بڑی سائز بنے گی اوپجیکٹ سمجھ میں آگی بات تھی یہ چیز ہے اب آج اپنے پاس ایمیز فورمیشن بائی کونوکس میرر تو کونوکس میرر کا سب سے پہلا کیس ہو جائے گا ایٹ انفینیٹی تو انفینیٹی سے اگر آپ کیا کرتے ہو کوئی ریز پیرلل لے کے آگے تو آفٹر ریفлексن ڈائیورز ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈائیورز ہو جاتے نا کیونکہ ڈائیورز نیچر کا ہوتا ہے کونوکس ایریکٹ یا پھر اپنے پاس کیا ہو سکتے آپ یہ چیز کلیر ہے اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ بات ہو تو سائز کیا ہو جائے گا پوائنٹ سائز ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسا سائز ہو گیا پوائنٹ سائز پھر سیکنڈ کیا جائے گا ایٹ اینی ڈسٹینس from انفینیٹی ٹو پول پول اور انفینیٹی کے بیس میں کہیں پر بھی اوبجیپٹ رکھ لو مان لو میں یہاں رکھا تو ایک رے کیا ہو جائے گی اپنے پاس یہاں پہ 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 جائے جائے گی اور ایک اپنے پاس یہاں پہ پہ گرا دو تو ایسی چلی جائے گی تو یہاں پہ اپنے پاس یہ دو کیس ہو گئی نا پر ان میں دیکھو یہ ریز ایک ایسی جاری ہے یہ آگے جا کے کھین نہیں ملے گی تو پیچھے کی طرف پروڈیوز کروا دو ٹھیک ہے تو پروڈیوز کرانے پہ اپنے پاس یہاں پر بن رہی یعنی ورچول اوپجکٹ اوپجکٹ سے کیا رہے اپنے پاس سائز چھوٹا آ رہے یہ چیز گلیر ہو گئی آپ کے پاس تو یہ آپ کو دیار میں رکھ رہے یہ اگر آپ کو ریال این ایمیج چاہیے اور سائز کی کوئی سی بھی ویرائیٹی لے لو اگر ایمیج آپ کو ریال این ویرائیٹی چاہیے اور سائز آپ کوئی سا بھی اٹھا لو اگر چھوٹا سائز چاہیے اگر ایک دم چھوٹا چاہیے پوائنٹ سائز چاہیے اوپجکٹ سے چھوٹا سائز چاہیے اوپجکٹ کے برابر اوپجکٹ سے بڑا اور بہت بڑا اگر ایسے آپ کو کیا چاہیے ایمیج چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تب تو آپ کیا لگا دو اور اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے اپنے پاس سدھی ایمیج چاہیے اور چھوٹی چھوٹی ایمیج چاہیے تو کون ویکس میرر آ جائے گا اور بڑی ایمیج چاہیے کون چلتے ہیں سوری فور دیٹ ابھی کیا ویڈیو ہے وہ بیچ میں سے کریس ہو گیا تھوڑا ٹھیک ہے تو وہ پارٹ میں جہاں پہ بول رہا تھا کہ اپنے پاس کیا ایمیج سے اپنے ایمیج میرر لیں گے اپنی بات رکی تھی اپنے پاس اگر کیا کرنا ہوتا ہے اگر ایمیج چاہیے تو کون کے میر لی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو سیدھی ایمیج چاہیے ورچول ایمیج چاہیے چھوٹی چھوٹی ایمیج چاہیے تو کون ویکس اور تھوڑی بڑی اگر 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 بڑی ایمیج چاہیے آپ کو رکھ دو آپ کس کے بیچ میں پول اینڈ فوکس پوئنٹ کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سیدھی ایمیج چاہیے اور سائز اگر آپ برابر چاہیے اگر 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 ایمیج کا سائز چاہیے تو آپ پلین میر لی ٹھیک اگر پڑھیں کس کے بارے سائن کنوینشن کے بارے ٹھیک ہے سائن کنوینشن دیکھو سائن کنوینشن اپنے کچھ سیمبل دے رکھے ہیں وہ اپنے کو پالنا کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نیگیٹیو پوزٹیو کب لینا ہے کون سستیتی میں لینا تو اس کے بارے میں بات ہے تو دیکھو سب سے پہلا سائن کنوینشن کا یہ پوائنٹ ہے کہ all distances are measured from pole یعنی جتنی بھی distance ہوتی ہے پول سے measure کی جاتی دوسرا point یہ کہنا ہے جتنی بھی distance ہے پول سے measure کرنی ہے اور جتنی بھی height principal axis کے اوپر ہوتی ہے وہ آپ کو positive لین ہے اور جتنی بھی height آپ کے پاس کیا ہوتی ہے principal axis کے نیچے ہوتی ہے وہ negative لین ہے ٹھیک ہے تیسرا point اپنے پاس کیا رہے گا کہ اگر میرے پاس یہ mirror ہے اور اس mirror میں اپنے پاس کیا ہوتا ہے incident ray کی direction کو positive incident ray کی direction کو positive لین اور جتنی بھی distance اس کے along میں رہتی ان کی direction اگر اس کے along میں رہتی ہے تو وہ positive ہوگی اور جتنی بھی اس کے opposite میں رہے گی جیسے focus point یہ میرے میرے پاس یہ ہو جائے گا اپنے پاس پول یہ ہو جائے گا اس کا focus point اور یہ جتنی بھی distance ہے وہ پول سے میزر کرنی ہے میزر کرنی ہے تو پول سے میزر کریں گے اور اس direction میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ incident ray کی direction positive اور یہ opposite میں جا رہی ہے اور پول کی direction یہ پول سے اپنے پاس focus point ہے تو اپنے پاس دونوں opposite ہے تو focal length کی نیگٹی ہو جائے گی اور جب میں بات کروں کس کی convex mirror کی تو convex mirror کے case میں اگر آپ یہ پول ہو گیا یہ focus point ہو گیا اور یہ center of curvature ہو گیا اور یہ اس کا کیا پاس aperture ہے تو اس جگہیں سے کیا کریں اپنے focal لیندھ میزر کریں تو پول سے اس direction میں میزر ہوگی اور incident ray ایسے آئی گی یہ دونوں دیکھو ایک دوسرے کے کیا along میں ہے تو یہ اپنے پاس کیسے ہو جائے گی اس کی focal length positive ہوگی سمجھ میں آگئی بات یہ تو ایسے تھا اپنے پاس اب اپنا بات کرتے ہیں کس کے بارے میں mirror formula کے بارے ٹھیک ہے mirror formula اپنے پاس بڑا important ہے بھائی کیسے جیسے اپنے image formation کی تھی تو image کی nature image size اور image کہاں پر بنے گی اس کے بارے میں بات کی تھی پر ایک دم exact value اپنے پاس آ سکتی ہے کہ اسے نہیں آ سکتی تو exact کے لیے کیا کرتے ہے mirror formula لگاتے mirror formula سے image distance نکال سکتے ہو یعنی mirror سے image تک distance آپ find out کر سکتے ہو پر کیسے تو اس میں آپ find out کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u یہ آپ کے پاس formula ہو گیا ہے اس کو بولتے mirror formula 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u جہاں پہ f اپنے پاس کیا f focal length ہے focal length ہے f focal length concave کے لیے کیسے ہوگی negative ہوگی اور convex کے لیے positive ہوگی یعنی اگر آپ کو بولے focal length of concave mirror is 10 cm تو کیا ہوگی negative میں چلے گی یعنی minus 10 لکھنی ہے اور اگر ایسا بول دے کی focal length of convex mirror is 10 cm تو آپ positive 10 لوگ یہ چیز ہے اور u آپ کے پاس ہے u کو بولتے object distance یعنی mirror سے object distance ہوتی ہے اور u کیا رہے گا always negative رہے گا ہمیسہ کیسے ہوگا negative رہے گا کیونکہ mirror کے سامنے رکھو گے نا آپ یہ دیکھو آ رہی ہے اس کے opposite میں آ رہی ہے تو یہ negative ہو جائے یعنی object distance ہمیسہ negative لینی ہے v ہوتی ہے اپنے پاس image distance ہوتی ہے اور image distance condition پہ depend ہے اگر convex ہے اگر آپ کا mirror کیسا ہو تو v always کیسا رہے گا آپ کے پاس positive رہے گا ٹھیک پرنتو اگر آپ رکھ دیتے ہو کام پہ focus point and pole کے بیچ میں اس ایک میں کیا ہوگی positive ہوگی اس میں negative اور اس میں positive تو اگر تو اپ یہاں سے نکال سکتے ہوں ٹھیک ہے پر اس میں کیلکولیشن تھوڑی ہرڈ ہوگی تو آپ دیکھو ون بائی ایف ایک ون بائی وی پلس ون بائی وی کی وی کی ہو جائے گی ون بائی ایف مائنس ون بائی ایو ہو جائے گا تو یہاں سے اگر اپنا ایسیم لے تو ایف ایف سے ایف کی ایف تو ایف تو ون بائی وی آرہے ایف 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 پر اپنے ایف 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 کی کیلکولیسن تھوڑی ایزی رہے گی ٹھیک ہے تو وی کا فرمولا آپ یہ لگا لینا تو یہاں سے ایف 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 آپ کے پاس کیا جائے گی ایف 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 جاننا ہے مگنیف ایف 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 ایک ریشیو ہے کس کا height of image and height of object کا تو یہاں سے magnification کیا ہو جائے گا اپنے پاس ہے ہائی اپون ایچو مگنیفیکیشن کا formula کیا ہوتا ہے ہائی اپون ایچو ہائی ہو جائے گا image کی height اور ایچو کیا ہو جائے گا اپنے پاس ہے height of object ہو جائے گا یہ چیز ہے اور ایک اس کا formula رہتا ہے m equal to minus v by u v ہے image distance u ہے object distance ٹھیک ہے یہ چیز ہے اب میں اس کے الگ الگ case discuss کروں گا جیسے سب سے پہلا اگر magnification positive آتا ہے اگر magnification positive آتا ہے تو دو کیس ہے اس کے آپ کے positive آنے کے یا تو ہائی اپون ایچو ہو یا تو minus ہائی اپون minus ایچو minus سے minus cancel ہو کے positive آ جائے گا تو positive آنے کی دو chances ہیں یا تو ہائی اپون ایچو لگ دیں یا minus ہائی اپون مائنس ایچو لگ دیں یعنی یہ جو case ہے یہ تو یہ ہو گیا کہ اپنے پاس ہے کوئی mirror ہے یہ ایچائی یہ ایچو یا فیر یہ جو ہے اپنے پاس ہے یہ ایچائی یہ ایچو یعنی کی اگر دیکھو ایچائی اپون ایچو کا مطلب تو ہو گیا اپنے پاس کیا principal ایکسس سے اوپر والی height ہو گئی کیونکہ positive لیتے ہیں تو یہ بھی positive یہ بھی positive تو ایچائی اپون ایچو minus ہائی اپون minus ہائی اپون کا مطلب کیا ہو گیا height of image اور height of object دونوں ہی کیا ہے principal ایکسس کے نیچے ہیں تو یہ بھی negative یہ بھی negative تو minus ہائی اپون ایچو اب یہاں یہاں پہ اگر دیکھو تو جیسا آپ نے object رکھا ویسکی ویسکی image بن گئی یعنی صدی image بنی ہے صدی image کو بولتے ہیں erect یا upright اور erect and upright image ہمیں ایسا کیسی ہوتی ہے virtual یعنی یہ اپنے پاس کیسا ہو جائے گا virtual and erect یا پھر آپ اس کو بہو سکتے ہو کیا upright دوسرا ہو جائے گا اپنے پاس اگر magnification negative ہے negative کب ہو سکتے ہیں جب اپنے پاس یا تو ہائی یا تو ایچو میں سے کوئی ایک کا کیا ہو symbol opposite ہو جیسے کی مان لو یہ ہو سکتا ہے کی ہائی اپون مائنس ہائی ہو سکتے ہیں یا پھر مائنس ہائی اپون ایچو ہو سکتے ہیں سمجھ میں آگئی بات یہ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کی ایک آپ نے object ایسے رکھا image نیچے بن گئی یعنی object کی distance object کی height ہے وہ principal axis سے اوپر اور image کی اگر کیا ہو جائے گی اپنے پاس ہے principal axis سے نیچے تو ایک positive ایک negative ہوگا اب جیسا آپ نے object رکھا اس کا الٹا بنیا ہے یعنی inverted اور inverted image ہمیسہ کیسی ہوتی ہے real ہوتی ہے تو یہ کیسا ہو جائے گا real and inverted سمجھ میں آگئی بات یہ اب آتا ہے اپنے پاس یہاں پہ case نمبر تین یہ ہو گیا case نمبر دو اور یہ پہلا تیسرا case اپنے پاس یہ رہتا ہے کہ magnification کی value اگر ایک سے کم ہے magnification کی value ایک سے کم ہے تو کیا ہوگا دیکھو magnification ہو گیا ایچ ای اپون ایچو اس کی value اگر میں وہاں رکھوں تو ایچ ای اپون ایچو لیس دین بن ہو جائے گا یہ اوپر ہوگا تو ایچ ای لیس دین ایچو یعنی height of image کم ہے height of object زیادہ ہے اس کا مطلب جو image کی size ہوگی وہ کیسی ہوگی size کیسی ہوگی یہاں پہ size ہو جائے گی اپنے پاس کیا smaller than object smaller than object یعنی کہ image کی جو size ہوگی وہ object سے کیا ہوگی چھوٹی ہوگی اور اگر magnification کیسا ہو آپ کے پاس ایک سے بڑا ہو یعنی ایچ ای اپون ایچو greater than 1 ہوگا یعنی ایچ ای کیا ہو جائے گا greater than ایچو ہو جائے گا یعنی height of image زیادہ اور height of object کم ہو جائے گا سمجھ میں آگئی بات یہ height of image زیادہ ہے اس کا مطلب size کیسا ہوگی اپنے پاس ہے image کا greater than object کیسا ہوگا greater than object ہو جائے گا سمجھ میں آگئی بات یہ یہ چیز تھی اور اپنے پاس ہے اب ایک last ہو جائے گا کی magnification کی value 1 ہو جائے یعنی ایچ ای اپون ایچو کی value 1 تو ایچ ای ایکوال ٹو کیا ہو جائے گا ایچو ہو جائے گا سمجھ میں آگئی بات یہ ایچ ای ایکوال ٹو ایچو کا مطلب کیا ہو جائے گا image کی size کیسی ہوگی same as object ٹھیک ہے same as object تو یہ اپنے پاس سارے case discuss کر لیے ٹھیک ہے mirror formula آپ کے پاس کب لگانا ہے جب اپنے پاس ہے image کی distance آپ کو find out کرنی ہو direct v is equals to uf upon u minus f لگا دو focal length اپنے پاس ہو جائے گی concave کے لیے negative convex کے لیے positive u امیشہ negative رہے گا v convex کے لیے امیشہ positive رہے گا پر concave میں کیا ہوگا negative ہوگا ایک case کو چھوڑ کے کہاں پر جب object آپ کے پاس f اور p کے بیچ میں رکھا جائیں یعنی focus point اور pole کے بیچ میں magnification آپ کے پاس nature of image and size of image کے بارے میں آپ کو جان کری دے گا اس کا formula ہوتا ہے h a upon h یا پھر minus کا v by u اب سب سے پہلا case کیا ہے کہ magnification اگر positive ہوتا ہے تو اپنے پاس اس کی nature ہوگی وہ کیسی ہوگی virtual and direct ہوگی اگر magnification کی value آپ کے پاس negative ہوتی ہے تو کیسی ہوگی nature real and inverted ہوگی اگر آپ کے پاس magnification کی value ایک سے کم ہوتی ہے تو size of image کیا ہوگا smaller than object magnification کی value ایک سے بڑی آتی ہے تو size of اپنے پاس size کیا ہو جائے گا image کا greater than object ہو جائے گا اور magnification کی value 1 ہوتی ہے تو size کیسا ہوگا same as object ہو جائے گا سمجھ میں آگئی تو یہ اپنے پاس ہوگیا reflection اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر اس کے آپ کو کیا کرنے ہیں numerical دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اگر numerical دیکھنے ایک دم ڈیٹیل کے اندر تو آپ کیا کروگے اپنے چینل کے انس کلاسز پہ playlist پہ جاؤ اور playlist پہ جا کے وہاں پہ ایک playlist ملے گی آپ کو light and colorful world ٹھیک ہے تو light and colorful world میں آپ جیسے playlist میں دیکھوگے تو آپ کو numerical مل جائیں گے تھوڑے easy type کے اور تھوڑے advance level کہ آپ کو وہاں پہ numerical ملیں گے وہ numerical دیکھنے کے بعد آپ assignment ہے وہ ملا لیجئے گا اور اپنے answer ہے وہ check کر لیجئے گا جب answer آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگئے تو next lecture اپنا reflection پہ آئے گا تو تب تک کے لئے پڑھائی کرتے رہیں جے رستان